قطر نے جو غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہیں مبسرین نے انہیں سراحہ ہے اور قطر اور اس کے غیر آئینی غیر اخلاقی اور ظالمانہ محاصرے کی باوجود ترقی کی راہ پر رما دوان ہے ریاست قطر نے دنیا کی اقوام کے لیے مذاکرات اور ڈائلوگ کے نقاط کے لیے جو سہولتیں مہیا کی ہیں ان کی بارپور تعریف کی جا رہی ہے ان مذاکرات کا مقصد آپس کی دشمنیوں کو ختم کرنا اور جنگ و جدل کو روکنا ہے قطر کی حالیہ سیاسی تاریخ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ریاست نے گزشتہ چند برسوں کے دوران علاقائی اور بینلقوامی مسائل کے حل کے سلسلے میں بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا ہے اس زمن میں دوہا میں افغان طالبان اور امریکی حکومت کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کے نقاط کا احتمام کیا گیا اور طرفین کے لیے انتہائی مصبت اور خوشکوار ماحول فرام کیا گیا حکومت قطر نے یہ کوشش افغانستان کے اندر امن و استحقام کے حصول کے لیے کی ہے تاکہ افغانستان کے عوام کی مشکلات دور ہو سکیں اور افغانستان کی اٹھارہ سالہ جنگ کا خاتمہ ہو سکے سامین آپ کی اطلاع کے لیے دوہا اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی آزان کا وقت ہو گیا ہے آج قطر چیمبر کے افسران اور قطر کے دورے پر آئے ہوئے سنگاپور کے وفت کے ممبران کے درمیان مذاکرات ہوئے سنگاپور کے وفت میں سیکیورٹی سسٹم، ٹیکنیکل سلوشنز اور سابر سیکیورٹی کے شعبوں کے ماہرین شامل ہیں مذاکرات میں شامل قطر چیمبر کے حکومتی تعلقات اور کمیٹی کے معاملات کے اسسسٹن ڈائریکٹر جنرل علی بو شرباق المنصوری کا کہنا ہے کہ قطر اور سنگاپور کے تعلقات انتہائی مضبوط ہیں اور تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے ماہرین تعاون کا سلسل جاری ہے انہوں نے کہا کہ مزشتہ سال دوہزار اٹھارہ کے دوران دونوں ممالک کا تجارت حجم سات اشاریہ سفر دو بلین ڈالرز تک پہنچ گیا جس میں بتدرید اضافہ ہو رہا ہے سعودی عرب کی قیادت میں یمن میں اتحادی فورسز نے ہوسی باغیوں کا ایک ڈرون تیارہ مار گرانک دعویٰ کیا ہے یہ تیارہ سعودی عرب کی ایک ائر بیس کی طرف روانہ کیا گیا تھا اتحادی فورسز نے اس تیارے کو سنہ شہر کے قریب فضاہی میں میزائل کے ذریعے تباہ کر دیا ہے اس سے قبل ہوسی میلیٹری کے تجربان نے کہا تھا کہ ہم نے سعودی عرب کے ابحہ ائرپورٹ کے کنٹرول ٹاورس کو نشانہ بنانی کیلئے ڈرون تیارے لانچ کیے ہیں واضر ایک ہوسیوں نے جن کا دارالحکومت سنہ پر کنٹرول ہے گزشتہ چند ماہ سے سعودی عرب کے فوجی ٹکانوں پر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں لبنان کے وزیر اعظم ساد الحریری نے کہا ہے کہ دارالحکومت بیروت کے نواحی علاقے میں اسرائیل کے دو ڈرون تیاروں کے گر کر تباہ ہو جانے کے بعد اس خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گا واضح رہے کہ ایک ڈرون تیارہ گر کر تباہ ہوا جبکہ دوسرا تیارہ فضاء میں دھماکے سے ہو گیا اس کی وجہ سے املاک کو معمولی نقصان پہنچا وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس نئی اسرائیلی جاریت کی وجہ سے علاقہ سالمیت کو نقصان پہنچنے کا اندیش آئے داری اصنا لبنان کی حضب اللہ تحریک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ڈرون تیارے کسی اہداف کو نشانہ بنانے کیلئے بیجے گئے تھے چنانچہ اس زمن میں تحقیقات کی جا رہی ہیں ایران کے وزیر خارجہ محمد جوار زریف جی سیون موالی کی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لئے پیرس پہنچ گئے ہیں جبکہ فلانس کے صدر ایمیڈویل میکھوان سربراہی کانفرنس کے دوران تہران اور واشنگٹن حکومتوں کے مابین کشیدگی کو کم کرانے کیلئے کوش آئے ہیں واضح ایک ایرانی وزیر خارجہ کی امریکی قیادت کے ساتھ ملاقات پہلے سے تیہ نہیں ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو ایرانی وزیر خارجہ کی پیرس میں آمد کے بارے میں علم ہے یا نہیں کل فرانسیسی صدر نے اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی تھی جس میں دیگر باتوں کے علاوہ ایران کے مسئلے کے بارے میں بھی غور اخوض کیا گیا تھا امریکی وائٹ ہاؤس کے اقتصادی مشیر لیری کڈلو نے کہا ہے کہ انہیں اس بات کی توقع نہیں کہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے گزشتہ جمعہ کے روز چین کی مصنوعات پر مزید محصول آئید کرنے کا جو اعلان کیا تھا بیجنگ حکومت اس کے بارے میں کسی قسم کے مزید ارد عمل کا مظاہرہ کرے گی یاد رہے کہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے چین کی پانچ سو پچاس بلین ڈالرز کی مالیت کی ایشیا پر مزید پانچ فیصد ڈیوٹی لگانے کا اعلان کیا تھا چین کی حکومت نے کہا تھا کہ وہ بھی امریکہ کی پچھتر بلین ڈالرز کی مالیت کی ایشیا پر محضول آئید کرے گی ہانگ کانگ کی پولیس نے آج پہلی مطبع مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے وارٹر کینن استعمال کی ان مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ تین ماہ سے جاری ہے ریپورٹس کے مطابق ہزاروں کی اتعداد میں مظاہرین نے سیونڈ وان کی سڑکوں پر جلوس نکالا جہاں ان کی پولیس کے ساتھ جھوپے ہوئیں شروع میں پولیس نے آنسو گیس کے گولے فائر کیے اور بعد میں مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے وارٹر کینن سے ان پر تیز دھار پانی کی بوچھا کی آج صبح اسپین کے جزیر مالورکہ میں ایک چھوٹے تیارے اور ایک ہیلیکاپٹر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں سات افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے مدنے والوں میں دو بچے بھی شامل ہیں ریپورٹس کے مطابق ہلاک شدگان کا تعلق جرمنی سے ہے آج سے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی تحقیقات جاری ہیں اسپین کے قائم مقام وزیر اعظم پیڈرو سنچیز نے اس حادثے پر متاثر خاندانوں سے تازیت کا اظہار کیا ہے آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحب اس موامیر نے جمہوریہ یوروگوائی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارک بات کا برکی پیغام ارسال کیا ہے صاحب اس موامیر کی دانشمندانہ قیادت میں قطر کی خوشحالی اور اقتصادی ترقی کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی ہے لیبنان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دارالحکومت بیروت کے نواحی علاقے میں دو اسرائیلی ڈرون تیاروں کے گر کر تباہ ہو جانے کے بعد اس خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں قطر نے جو غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہیں مبصرین نے انہیں سراحہ ہے اور قطر اور اس کے غیر آئینی غیر اخلاقی اور ظالمانہ محاصرے کی باوجود ترقی کی راہ پر رماندوان ہے ریاست قطر نے دنیا کی اقوام کے لیے مذاکرات اور ڈائیلوگ کے نقاط کے لیے جو سہولت محاصرہ